کہانی شروع ہوتی ہے ریمی نام کی ایک آدمی سے جو بہت اچھا پینٹر تھا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا ایک دن اس نے دیکھا جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ وہ اپنی گرسی کے اندر دھستا جا رہا ہے یعنی جیسے کوئی چیز اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو مگر وہ فوراں سے کھڑا تو ہو جاتا ہے لیکن یہ عجیب چیز وہ کافی دیر تک سوچتا رہتا ہے اس دن کے بعد اس کے ساتھ عجیب عجیب چیزیں ہونے لگیں جیسے وہ کبھی سوفے کے اندر دھستنے لگتا تو کبھی بیٹ کے اندر مگر اس کو ان سب باتوں کے بارے میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ اس چیز کے بارے میں کافی زیادہ سوچتا ہے ایک دن وہ سٹوڈیو میں جہاں پر وہ پینٹنگ کرتا تھا اپنے بچوں کے ساتھ تھا ادھر وہ کام کرتے ہوئے پانی کا ٹیپ بند کرنا بھول گیا جس سے اس کا سارا سٹوڈیو پانی سے بھر جاتا ہے اس کی چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے اس کا سارا سٹوڈیو پر بات ہو گیا تھا وہاں پر جب وہ اپنے کچھ پینٹنگز کو بچانے کی کوشش بھی کرتا ہے مگر جیسے ہی یہ پینٹنگز لینے جاتا ہے وہ زمین کے اندر دھستنے لگتا ہے مگر اس بار وہ باہر نہیں آیا تھا بچ کر وہ کسی اور دوسری دنیا کے تعلاب میں پہنچ چکا تھا جہاں ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین سورج تھے وہاں پر وہ کچھ جنگلی لوگوں کو بھی دیکھتا ہے مگر اکلے ہی پل اس کو کوئی پانی سے کھینچ لیتا ہے اب وہ واپس اپنی دنیا میں آ گیا تھا مگر اب اس کو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اس کو اس بات کا تو انتاظہ ہو چکا تھا کہ یہ کوئی اس کا وہم نہیں ہے بلکہ کچھ تو ہے جو اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے وہ سب باتیں اپنی بیوی کو بتاتا ہے مگر وہ تو اس کی کسی بھی بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی دراصل رہی کی بیوی اپنے باس کو پسند کرتی تھی اور رہی کو چھوڑنا چاہتی تھی اب پیچارے رہی کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا تھا نہ اس کا سٹوڈیو اور نہ ہی اس کی بیوی اس پر تو جیسے مسیبتوں کا پہار ٹوٹ چکا تھا اس کی بیوی تو اپنے باس کو ملوانے گھر پر بھی لے آتی ہے رہی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا وہ تو آرام سے ان کی ہر بات مان لیتا ہے وہ تو ان سے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ کچھ دن کے بعد میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اب یہ بات جب وہ اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ اس کی بیوی اسے چھوڑنا چاہتی ہے ان کی مدد چاہیے مگر وہ بھی اس کی کوئی بات نہیں سنتے اور مدد کرنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں اب ان سب کے بعد جب وہ کافی بنانے کچن میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ دوبارہ سے عجیب اچیب چیزیں ہونے لگتی ہیں اس کی بلی ہوا میں رک جاتی ہے ریمی اسے ہیلاتا ہے مگر اس کی بلی تو جیسے ہوا میں ہی جم گئی تھی وہ جب اپنے آس پاس کے چیزوں کو دیکھتا ہے سب کچھ رک گیا تھا زمین لیکوڑ جیسے ہونے لگی تھی اور وہ اب زمین میں دھستا جا رہا تھا اچانک سے وہ اپنے گھر سے ایک جنگل میں آ گیا تھا یعنی دوسری دنیا میں تب ہی وہ دیکھتا ہے جنگلی لوگ چانبر کو کٹ کر بکا رہی ہیں وہ ان سے مدد مانگتا ہے تو وہ تو ریمی کو اپنا کھانا سمجھ رہے تھے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اسے پکڑنے کے لیے مگر وہ کسی نہ کسی طرح اپنی جان چھڑا کر بھاگ جاتا ہے اب جس کے بعد وہ گاؤں میں آ جاتا ہے وہاں پر آ کر وہ گار کفا میں چھپ گیا تھا تب ہی اچانک سے کوئی چیز اس کو کھینچتی ہے اور وہ اچانک سے آ کر دوبارہ سے اپنے گھر میں گرتا ہے سب گھر والے پریشان ہو گئے تھے ساری چیزیں بکھر جاتی ہیں مگر کوئی بھی اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا وہ آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ ریمی باغل ہو گیا ہے تب ہی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اب اس کی آنکھ ہسپٹل میں کھلتی ہے مگر ڈاکٹر بھی اس کی کسی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے اب ریمی چپ اپنے سٹوڈیو میں جاتا ہے تو وہاں پر بینک والے کسٹمرز سب اس سے پیسے لینے آئے ہوئے تھے لیکن اچانک سے سب ہلنا بولنا بند کر دیتے ہیں وہ دوبارہ سے زمین کے اندر جانے لگا تھا وہ سب کو بلاتا ہے دیکھو میری طرف مگر کوئی بھی نہیں بول رہا تھا بولتے بھی پیچارے کیسے سب جم گئے تھے اب وہ دیسری بار اس دوسری دنیا میں پہنچ گیا تھا وہاں پر بہت سارے جنگلی لوگ تھے جنہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اسی کا انتظار کر رہے ہوں اشاروں ہی اشاروں میں اسے ان کی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ اسے اڑنے کا کہہ رہے ہیں ریمی کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ اڑ سکتا ہے وہ جوش میں اڑنے لگتا ہے مگر بیچارہ نیچے جا کر گرتا ہے وہ اس کو وہاں پر سبردستی چادوی بھل کھلا دیتے ہیں اب اس بھل کے کھانے کی وجہ سے ریمی بھی ان کی زبان کو سمجھنے لگا تھا اب اس قبیلے کا سردار اسے سمجھاتا ہے کہ آخر وہ ان کی دنیا میں آیا کیسے اصل میں سب جنگلی لوگ زوٹان نام کی خطرناک جنگلی راکشت سے بہت پریشان تھے وہ کسی کو بھی اٹھاتا تھا اور مار کر کھا چاہتا تھا قبیلے کے لوگوں کو اپنی ایک پرانی کتاب سے یہ پتا چلا کہ دوسرے دنیا کا آدمی ہی انہیں اس راکشت سے بچا سکتا ہے اسی لیے جادو کر کر وہ ریمی کو اپنی دنیا میں لانے کی کوشش کر رہے تھے ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے جو بھی ریمی کے ساتھ ہو رہا تھا وہ صرف ان کے جادو کی وجہ سے ہو رہا تھا مگر وہ ان کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے بس کو منانے کے لیے وہ جنگلی آدمی اسے الٹا بھی لٹکا دیتے ہیں اسے ایک جگہ پر بند بھی کر دیتے ہیں جہاں پر یہ زوٹان کو مارنے کا پلان سوچے گا اب وہاں پر جیسے ہی یہ تربوس کو اٹھاتا ہے واپس سے اپنی دنیا میں آ جاتا ہے اس بار یہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا کیونکہ یہ جان چکا تھا کہ کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا لائپریری جا کر گوگل سے بھی سرچ کرتا ہے مگر کوئی فائدہ نہیں تھا اسے کچھ بھی نہیں ملتا اب یہ سب سے تنگ آ کر طاقت کے چیزیں لینا شروع کر دیتا ہے کہ یہ زوٹان راکشس کو حر را سکیں کیونکہ یہ جانتا تھا ایسے تو قبیلے والے سے نہیں چھوڑیں گے اب وہ دوبارہ سے قبیلے کے چنگلی لوگوں کے پاس پہنچ چکا تھا وہاں پر وہ لوگ اس کو تلوار دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہتے ہیں ہم زوٹان سے کیسے بچیں گے وہ کہتا ہے تمہیں اپنا گاؤں بدلنا ہوگا ایسا کرتے ہوئے میں تمہاری مدد کروں گا مگر ان لوگوں کا یہ ماننا تھا اگر انہوں نے گاؤں کو چھوڑا تو ان پر بچھلی گر جائے گی اور سب لوگ مر جائیں گے ریمی خود انہیں پہلے گاؤں سے باہر آ کر دکھاتا ہے اسے کچھ نہیں ہوتا اب دیکھتے ہی دیکھتے سبھی قبیلے کے لوگ اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں راستے میں زوٹان کے دو آدمی انہیں تنگ کرتے ہیں مگر ریمی بہت ہی بہادری سے ان کا مقابلہ کرتا ہے اور وہاں پر ایک کو تو مار بھی دیتا ہے جس کے بعد قبیلے کے سبھی لوگ اب اسے اپنا سردار ماننے لگے تھے وہ واپس سے اپنی دنیا میں آ کر لڑائی کرنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈنے لگا کہ کیسے ہم اپنے دشمن کو ہرا سکتے ہیں جس کے بعد وہ قبیلے والوں کے پاس جا کر انہیں بھی یہ سب بتاتا ہے ان کے اندر ایک جسپہ پیدا کرتا ہے کہ کیسے وہ اپنے پیاروں کی حفاظت کر سکتے ہیں جس کے بعد یہ اپنی دنیا میں آ کر اپنے بیٹے کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے اور پھر دوبارہ سے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے تب ہی وہاں پر یہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو جنگ چھٹ چکی تھی زوٹان کی آرمی قبیلے کے لوگوں پر بھاری پڑ رہی تھی انہیں بری طرح مار رہی تھی اب یہ سبھی لوگوں کو بچا کر ایک جگہ پر لے آتا ہے اور انہیں اپنا پلان بتاتا ہے جس کے بعد یہ زوٹان کی آدمیوں کے پاس جا کر ان کی بیزتی کرتا ہے انہیں تھپڑ مارتا ہے اور پھر وہاں سے بھاگ آتا ہے سب اس کا پیچھا کر رہے تھے یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہتا ہے ان پر حملہ کر دو اس کا پلان کا میاب ہو گیا تھا اور خود بھاگ کر ایک ترک میں چھپ گیا اب قبیلے کے لوگ زوٹان کی آرمی پر تیر برسا رہے تھے ساری دشمن آرمی ماری جا چکی تھی اب یہ سب قبیلے کے لوگ ریمی کی آگے سر چھکا لیتے ہیں وہ اب ان کا راجہ بن چکا تھا ریمی نے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے گاؤں میں بہت کچھ بنوایا قبیلے والے اسے اپنا گوڑ سمجھنے لگے تھے اسے یہاں ہر چیز کے مزے مل رہے تھے جو مزے بادشاہ لیا کرتے تھے اس کی آس پاس بھی بہت ساری لڑکیاں تھیں کافی ٹائم ایسے ہی گزر چاہتا ہے اب وقت کے ساتھ ساتھ ریمی بھی بدل گیا تھا جہاں پہلے وہ ایک ڈرپوک انسان تھا مگر اب کافی نہ ڈر اور بہادر ہو گیا تھا وہ قبیلے والوں کے ساتھ گلاموں جیسا سلوک کرنے لگا تھا پہلے تو سب اس کے حکم کو مان رہے تھے مگر اب آہستہ آہستہ وہاں کے لوگوں نے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا ریمی نے ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کی مگر کوئی نہیں مانا وہاں کی کچھ لوگ اب ریمی کو پکڑ کر مارنے والے تھے تب ہی وہ زمین کے اندر دھس چاہتا ہے دوبارہ سے اپنی دنیا میں آ گیا تھا ریمی اپنا سبق سیکھ چکا تھا یہ لوگوں کو ایسے راجہ کی ضرورت نہیں ہوتی جو ان کے ساتھ گلاموں جیسا سلوک کرے ریمی واپس اپنی دنیا میں آ کر اپنے دوست سے مدد مانگتا ہے تاکہ وہ دوبارہ سے پینٹنگز کو شروع کر سکے اب اس کی زندگی میں ایک لڑکی بھی آ گئی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے مگر جیسے ہی یہ لڑکی پاس آتی ہے ریمی ایک بار پھر دوبارہ سے واپس دوسرے دنیا میں آ گیا تھا وہاں کے قبیلے کے لوگ اس کو بتاتے ہیں ابھی تم نے زوٹان کو مارنا ہے جس کے بعد ہی سب کچھ ختم ہوگا حالانکہ ریمی ان سب میں اب پڑنا نہیں چاہتا تھا مگر وہ لوگ زبردستی اس کو زوٹان کی کفا میں پھینک دیتے ہیں لڑائی کرتے ہوئے ریمی کو ڈر تو لگ رہا تھا مگر ایسے ہی وہ اپنا ہتھیار اٹھا کر ہوا میں پھینکتا ہے اور سیدھا وہ زوٹان کو جا کر لگتا ہے زوٹان راکشز اب مر چکا تھا سب اسے دیکھ کر بہت خوش تھے ان قبیلے کے لوگوں کی آخری رسم بھی باقی تھی ان لوگوں نے ریمی کو مار کر کھانا تھا اسے جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ تو ڈر کر بھاگتا ہے مگر وہ آدمی جس نے جادو کر کر ریمی کو اس دنیا میں بھلایا تھا وہ اپنی ایک چیز کو آگ میں پھینک دیتا ہے جس سے ریمی کبھی بھی اپنی دنیا میں نہیں جا پائے گا قبیلے کے سب لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اور مار نہیں والے تھے تب ہی کچھ لوگ اس چلتی ہوئی چیز کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیتے ہیں جس سے ریمی بچ جاتا ہے اب وہ سیدھا ہاؤسپیٹل پہنچ گیا تھا جہاں پر اس کی بیوی اور وہ لڑکی بھی تھی جو اسے پسند کرتی تھی جب اس لڑکی کو پتا چلتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کا ڈائی واس ابھی تک نہیں ہوا تو وہ اسے چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کی بیوی کو بھی ابھی احساس ہو گیا تھا کہ اس نے جو بھی کیا بوس کی بہت بڑی گلتی تھی وہ ریمی سے مافی مانگتی ہے ادھر دوسری دنیا میں جنگلی لوگوں نے ریمی کا سٹیچو بنا کر ہمیشہ کے لیے اسے یاد رکھا تھا مووی کی آخر میں ریمی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سمندر کے کنارے تھا سب کچھ بلکل ٹھیک ہو چکا تھا سب لوگ بہت خوش تھے اور اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے